اسے یہاں سے لے جاؤ اور ہسپیٹل میڈ میٹ کرو لیکن اس کی سہنی حالت کا کوئی اعتبار نہیں ہے میں تو بس ان کے بال بنا گر آپ نے ان کے بال حریم کو نفرت کا تو نہیں پتا لیکن پھر بھی فائز کے فیصلے پر خوش رہی گی اور اسی آزادی نہیں چاہی گی اور اب تو حریم بھی یہ ٹھان لے گی کہ جس طرح فائز نے کہا ہے کہ میں اپنے تمام جرموں کا اعتراف کروں اسی طرح حریم کہی گی کہ میں اب ثابت کروں گی کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا اور میں بے گناہ ہوں حریم اپنی اس کام میں بہت جلد کامیاب اس لیے ہو جائے گی کہ حسنا بھی اس کا مددگار ثابت ہو جائے گی کیونکہ وہ ناصر کا اصل چہرہ جاننے کے بعد اس سے انتقاب لینے کے لیے میدان میں اتر آئے گی